بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انٹرنیشنل میڈ وائفری ڈے کے لیے ہم نے یہ سیمنار منقت کیا جس میں بیسیکلی جو ہم دلچستان کی لوگوں خواتین کو جو ہے ان کو دور سٹیپ پہ جو ہے ان کو فیسیلیٹیز دے رہے ہیں تاکہ پریگننسی اور اس کے بعد بھرتز جو ہے ہماری اموات ہوتی ہیں یا کامپلیکیشنز ہوتی ہیں اس کو کم کیا جائے اور اس میں ہم لوگ کافی حد تک سکسیسفل رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو آگے لے کے جا رہے ہیں اور میڈ وائفریز جو ہے ہماری وہ کافی ٹریننگز بھی لے رہی ہیں ایکسپرٹ بھی ہو رہی ہیں مورٹیلیٹی ریٹ ہمارا کافی کم آگیا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ نیکسٹ ٹو تری ایرز پہ ہم اور اس کو ٹارگٹ بیسٹ بھی رکھیں گے اور انشاءاللہ ان ٹارگٹز کو چیف کریں گے تینکیو جو بسم اللہ الرحمن الرحیم عبداللہ خان سیکٹری ہیلڈ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ اپلوچستان آج یہ انٹرنیشنل میڈ وائفری ڈے کی نسبت سے ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کا جو ایم این سی ایچ پروگرام ہے اور پارٹنرز کے ساتھ مل کے ایم این سی ایچ پروگرام نے یہ ورلڈ میڈ وائفری ڈے یہاں سرینہ ہوتل کوئٹا میں مناقض کیا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم جو کمیونٹی میڈ وائفز ہیں ان کی افادیت کو اجاگر کرنا اور اس کیڈر کو پروموٹ کرنا کیونکہ اگر بلوچستان میں اور ہمارے ملک پاکستان میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ماں کی امواد پر ہم قابو پائیں بچوں کی امواد پر قابو پائیں نوزائدہ بچوں کی امواد پر قابو پائیں تو اس کیلئے ضروری ہے کہ کمیونٹی لیول پہ ہر گاؤں میں ایسی ٹرینڈ خاتون موجود ہو جس نے دو سال کا کورس کیا ہو پاس اس کی کوالیفیکیشن ہو اور اس کے بعد کمیونٹی میڈ وائفز کا جو کہ ایک سکل برت اٹینڈنٹ ہوتی ہے اور وہ سیف ڈیلیوریز کنڈکٹ کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ انٹی نیٹل اور پوسٹ نیٹل جو کیر ہیں وہ کیر بھی دے سکیں اور ساتھ ساتھ میں وہ فیملی پلاننگ اور ریپروڈکٹیو ہیل کے حوالے سے بھی آگاہی رکھتی ہو تو بنیادی مقصد آج کے دن کا منانے کا یہ ہے کہ اس کیلڈر کو ہیل ڈپارٹمنٹ نے پروموٹ کرنا ہے تاکہ پورے بلوچستان میں ہر گاؤں میں پیرافری میں کمیونٹیز میں ہمارے پاس ٹرینڈ ہیومن رسورس کمیونٹی میڈ وائف کی صورت میں موجود ہو بلوچستان اور ہیل ڈپارٹمنٹ بلوچستان کا جو ایک بنیادی ہمارے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ ماہوں کی امواد پر اور بچوں کی امواد پر ہم قابو پائے اور اس کے لیے ہم نے کام کرنا ہے میٹرنل نیوبارن اور چائلڈ ہیلتھ ماہوں کی صحت پر نوزائدہ بچوں کی صحت پر اور بچوں کی صحت پر جس کے لیے پورے بلوچستان میں بنیادی سطح سے لے کے سانوی اور پھر اوپر ترشری لیول تک تمام ہیلتھ کیر سسٹم کو ایسا فعال بنایا جائے کہ لوگوں کو کم سے کم مشکلات ہو اور ان کو زیادہ سے زیادہ بہتر صحت کی سہولتیں بہم فراہم ہو سکیں میرا نام ہے ڈاکٹر گل سبین آزم اور میں پروونشل ہیڈ ہوں آف میٹرنل نیوبارن اور چائل ہلتھ پروگرام کی آج جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ڈیفرنٹ یونیورسل دیز ہوتے ہیں تو ٹوڈے فیفتھ مے کو انٹرنیشنلی میڈویفری ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے جسے ہم انٹرنیشنل ڈے آف میڈ وائیف کہتے ہیں میڈ وائیف کیا ہوتی ہیں یہ سکل برث اٹینڈنٹس ہوتی ہیں 2006 میں MNCH پروگرام at the federal level سٹارٹ ہوا تھا اور اس وجہ سے ہوا تھا کیونکہ اس دور میں 600 پلس مٹرنل موتیلٹی انفنٹ موتیلٹی ان کے ریٹس بہت زیادہ تھے پھر یہ سوچا گیا کہ جہاں پہ کمیٹیز میں دائیز ہیں دائی کا کونسیپ بہت زیادہ تھا تو شرائع امواد بھی بہت زیادہ تھے دو سال کے بعد MNCH پروگرام ان کو برثing station برثing station ان کے گھر کا ہی ایک کمرا ہوتا ہے جس کو تھوڑا ریپیر رنویشن کر کے ہم دیتے ہیں اور ساتھ پہ ان کو ہم کمیٹی میڈویفری کٹس دیتے ہیں کمیٹی میڈویفری کٹس اس میں ہر وہ ایکوپمنٹ ہوتا ہے جس سے نورمل ڈیلیوری کندگ کی جا سکتی ہے اور بچے کی جو انیشل کچھ آورز تک اس کو مطلب بچے کی بھی نگرداشت کی جا سکتی ہے ہماری آج ہم نے یہ ریپیر ریپیر کٹسou Refearn ہمارے ساہرے گرمنٹ کی سپورٹ اپنی ہوتی ہے تو میرا منسٹر صاحب سے بھی سیکریٹ ساحب سے بھی گزارش تھی اور اس کے ساتھ ساتھ میری سر فراس بکتی صاحب جو ہمارے ہونرے بل سی ام ہے ہوں کے ساتھ بھی کئر ساہارے نے ان کے ساتھ ساتھ ملوٹم چاہتہ ،